ناظرین اگلے موڈیول میں خوش آمدید کچھ اور تھوٹ ایکسپیرمنٹ وہ ایکسپیرمنٹ جو ہم اپنے ذہن کے اندر کر سکتے ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے وہ ایکسپیرمنٹ جو ہم لیب میں کر سکتے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے لیکن وہ ایکسپیرمنٹ جو آپ اپنے ذہن میں کر سکتے ہیں جو آئنسٹائن نے اپنے ذہن میں کیا تھے میتیمیٹکس کے ذریعے سے جب بلیک ہول دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی جو نیوٹن نے اپنے دماغ میں کیے تھے جو گلیلیوں نے کیے تھے اپنے ذہن میں ایکسپیرمنٹ وہ زبانے میں اتنی طاقتور انسٹرومنٹ دور بینے نہیں ہوتی تھی یہ سارے جو ایکسپیرمنٹ تھوٹ ایکسپیرمنٹ ہیں یہ اگر آپ ان ساروں کو دیکھیں باری باری ہم ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹکنالوجی میں ہم یہی گرمی اور سردی کیوں ہوتی ہے اور یہی گرمی سردی کے ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں ان کو دسکور کرانے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم بڑے مزیدار قسم کی لرننگ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں سے ان تمام کنفیئنس کو کھرچنے کی کوشش کریں جو ہم نے ہی پیدا کر دی ہیں ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے وہ پیدا کر دی ہیں ان کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا ان کو کٹ کٹ کے نکالنا پڑے گا اور وہ ایک استاد نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ وہ ہر بچے کے مختلف مسکنسپشنز کو باری باری کھرچ کھرچ کے نکالنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو نئے سرے سے ایک دسکوری کی منزل کی طرف اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ لے کی جائے اس کو ایمپاور کر دے اس کو انجوائے کرنے دے اس کو موٹیویٹ کر دے اس کو اس پلیئر سے گزرنے دے جو تھوٹ ایکسپیرمنٹس کے بعد حاصل ہوتا ہے ہم نے اس سوال کو ڈسکس کیا تھا جس کو آج ہم مزید بہر سے ڈسکس کریں گے کہ دی ارث اسٹیشنری میں بھی صرف سوال آپ کے سامنے دھورا رہا ہوں جو ہم نے لاس ٹائم کیے تھے جواب تو میں نہیں دوں گا ان کے لیکن ان کے لیے ان سوالوں کے جوابوں کے لیے میں نئے سوال پیدا کر دوں گا اور وہ اتنے وہ اتنے ڈیپ ہوں گے ایک سوال کے بعد ایک اور سوال کے بعد ایک اور سوال کہ پھر آپ خود ہی اس چیز کو پالیں گے اس چیز کو ڈسکور کر لیں گے اس چیز کو انڈرسٹین کر لیں گے جو ہم اتنے سال کی ایڈوکیشن کے بعد بھی نہیں کر سکے یہ ہی سوال ہم نے لاس ٹائم ڈسکس کیا تھے بڑا اہم سوال کیا زندگی ہوگی بھی صحیح کے نہیں اگر ہم ہوا نکال دیں تو کیا زندگی ممکن بھی ہوگی کہ نہیں اس کا سائنس دانوں کی طرح جواب دینا تو میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا لیکن اس سوال کے بارے میں کم از کم سوچنا میں آپ سے ایکسپیکٹ ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ جب ہم ان چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں گرمیاں کیوں ہوتی ہیں سردیاں کیوں ہوتی ہیں جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیز کرتے ہیں تو کئی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے آج کل انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے تکنالوجی آپ کے پاس ہے یہ کورس ہے use of information technology in education اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں یہاں سوال یہ تھا کہ بغیر ہوا کے یہ جو تین بچے ایک سائید پہ جو سورج کی سائید ہے اس پہ کھڑے ہو کر زمین کو دیکھ رہے ہیں کیا ان کو ایک جیسی ہیٹ محسوس ہو رہی ہوگی ظاہر جو جو رات کی طرف بچہ ہے اس کو تو سردی لگ رہی ہوگی لیکن باقی ان کو کیا ایک جیسی گرمی محسوس ہو رہی ہوگی سوال یہ دیکھیں ہیٹ آ رہی ہے اب اس سوال کا کوئی آپ نے جواب دیا آپ نے شاید یہ جواب دیا کہ جو لوگ پول پہ کھڑے ہوئے ہیں زیادہ تر جو لوگ یہی جواب دیتے ہیں ان کو زیادہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی ان کو تھن محسوس ہو رہی ہوگی اس لیے کہ پول پہ کھڑے ہوئے ہیں اگرچہ آکسیجن نہیں ہے ہمیں یونک کر لیتے ہیں آکسیجن ماسک لگایا ہوئے انہوں نے ایسٹرونوٹ سے اور جو ایکویٹر پہ کھڑا ہوئے ہیں اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہوگی دیریکٹ آ رہی ہے نا انگل کے ساتھ نہیں آ رہی میں زمین کو میرا آپ سوال دیکھیں میں زمین کو اندر سے کھینچ لیتا ہوں اب زمین تو ختم ہو گئی نکل گئی باہر وہ انگل شنگل کی جو بات تھی وہ تو بات تو ختم ہو گئی سورج کی ریس تو اب ساری کی ساری پیرلل میں آ رہی ہیں کیا اب بھی جو سب سے اوپر بچہ کھڑا ہوا ہے اس کو گرمی اتنی لگ رہی ہوگی یا سردی اتنی لگ رہی ہوگی جتنی بیچ میں جو بچہ کھڑا ہوا ہے ایک سینیریو تبدیل ہو گیا اب آپ واپس اس سوال پہ جانا جاہیں گے اس میں آپ نے کہا تھا کہ زمین ہے اور اوپر والے کو سردی زیادہ لگ رہی ہے تو ہم آپ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے سوالوں کے بارے میں بھی شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں لرننگ اپلیکیشنز انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جواب غلط ہے یا جواب صحیح ہے ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں آپ جو سوچنا شروع کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اس سے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب سوچتے ہوئے میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی اس چیز کی کنسیڈریشن نہیں کی تھی ہو سکتا ہے میں نے اس کا غلط جواب دیا ہو یہ یہ لرننگ کی ایک بہت ڈیزائربل سٹیٹ ہے جو ہم یہاں اچیف کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور سوال پہلے ہم ہیٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور ہیٹ تو اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ زمین نے کتنی ہیٹ ایبزارب کیوئی ہے نورت پول پہ وہ کتنی ہیٹ ایبزارب کرتی ہے ہوا تو ہے نہیں یہاں پہ ایکویٹر پہ وہ کتنی ہیٹ ایبزارب کرتی ہے ایزیوم کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ایکویٹر پہ بادل نہیں اب ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کیا سورج آپ کو اتنا ہی برائٹ نظر آرہا ہوگا جتنا کے پول پہ نظر آرہا ہے جتنا کے ایکویٹر پہ نظر آرہا ہے اور جتنا کے پرزن پول پہ نظر آرہا ہے یہ ایک اور طریقے سے ایک اور انگل سے ہم گھما پھرا کر ملٹیپل پرسپیکٹیوز کہتے ہیں کنسٹرکٹیوز تیاری کے اندر ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ جو پچارہ رات کے وقت اس سائٹ پہ کھڑا بچہ ٹھٹر رہا ہے اس کو تو سردی لگی رہی ہوگی اس کو تو سورج نظر آ ہی نہیں رہا ہوگا برائٹنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن باقی جو تین بچے ہیں ان کو کیا برائٹنس ایر جیسی لگ رہی ہوگی یا نہیں آگے چلیں اب اگر ہم زمین کو دوبارہ ہٹا لیتے ہیں یہاں سے پھر بھی آپ کو سورج اتنا ہی برائٹ نظر آئے گا دوبارہ آپ سے ہم نے ایک ایسا سوال پوچھا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں پچھلے سوال کا بھی جواب دوبارہ سے سوچنے کی کوشش کروں اس پہ نظر سانی کرلوں یہ جو چیز ہے نا کہ آپ سے اکثر استاد کہا کرتے ہوں گے کہ اپنا اگزام کا پرچہ پرانے زمانے کی بات کر رہا تھا جب انٹریکٹیو اپلیکیشنز اور ٹکنالوجی نہیں تھی امتحان کا پرچہ سوال کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لینا اس پہ نظر سانی ضرور کر لینا یہ لفظ نظر سانی جو ہے بڑائے ہیں آپ کسی بات کو پہلی دفعہ میں سچ تسلیم نہ کیا کریں نظر سانی کی گنجائش ہمیشہ رکھیں بلکہ نظر سانی کے بعد تیسری دفعہ اگر ہم اس پہ نظر ڈالنا چاہیں اس کو کیا کہیں گے مجھے اردو کا وہ لفظ معلوم نہیں ہے چوتھی دفعہ اگر ہم کرنا چاہیں پنجم دفعہ اگر ہم نظر پنجم وہ بھی ضرور ڈال لیا کریں اب ناظرین ہم نے ارت کو ٹلٹ کر دیا اور اتنا ہی ٹلٹ کر دیا ہے جتنا کے عام طور پہ ایکچول ارتھ ٹلٹڈ ہوتی ہے اب کیا ہوگا آپ اگر انٹرنیٹ پہ سمپل سا گوگل میں سرچ کریں why there are seasons on the earth تو جتنی ویب سائٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور لکھا ہوگا کہ یہ سیزنز گرمی یا سردی جو بھی ہے فضان اور بہار بھی شامل ہے یہ ٹلٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا اس کے بعد اس کو discuss ہم نئے موڈیول میں کریں گے اب ہم نے ٹلٹ ڈال دی ہے دیکھیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ باقی ویریبلز کو constant رکھے ایک ویریبلز کو change کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بہت سارے multiple ویریبلز کا اثر زمین پہ کیا ہوتا ہے seasons پہ کیا ہوتا ہے what will happen now اگلے موڈیول میں جواب تو آپ کو نہیں ملے گا سوال اور زیادہ مل جائیں گے اور یہ سوال اور جواب کا سلسلہ ایک learning application کے تھوھو اگر آپ دیکھیں تو اس میں automatically وہ ہر بچے کے confusion کو cater کرنے کی کوشش کرے گی اگلے موڈیول کا مہربانی سے انتظار کیجئے دیکھتے موسیقی